موسیقی میکم میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے کئی ایف سی کی سکسس سٹوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے میکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ کئی ایف سی کی سکسس سٹوری کیا ہے جی قلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی میں جو بھی لوگ محنت کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی زیادہ رومرے تیس سے چالیس سال کے قریب ہوتی ہیں اور وہ ہارڈ ورک سے آگے زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں لیکن یہ جو شخص ہے جس نے کئی ایف سی کی بنیاد رکھی جسے ہم کئی ایف سی سے مراد ہے کینچو کے فرائیڈ چکن ہیں اور اس کا جو بانی تھا کولنل سینڈرز تھا جو انڈیانا امریکہ میں پیدا ہوا یہ اٹھارہ سو نوے میں انڈیانا میں پیدا ہوا اور جب اس نے بنیاد رکھی کئی ایف سی کی اس وقت اس کی عمر تقریباً پچونجہ سال کے قریب تھی پچاس سے پچونجہ سال کے قریب اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو چالیس سال سے آگے بڑھ چکا ہے اور وہ ایک بزنس کا سٹارٹ لے رہا ہے وہ جہاں کے پچونجہ سال کے عمر کے بعد ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے جب یہ ستتر سال کے عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت جا کر یہ جو کئی ایف سی ہے امریکہ کی چھٹی بڑی فوڈ چین بنتا ہے کئی ایف سی دنیا کی اس وقت دوسری بڑی فوڈ ریسٹرنٹ چین ہے جس کے پوری دنیا میں بیس ہزار کے قریب آٹلیٹس ہیں اور اس کے بعد تقریباً ایک سو چالیس ممالک میں اس کا جو ہے بزنس پھیلا ہوا ہے اور سالانہ تیس بلین ڈالر جو ہے تیس ٹوڈی تھری بلین ڈالرز وہ سالانہ ارننگ کر رہا ہے منافع کمارا یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اٹھارہ سو نوے میں انڈیانا امریکہ میں بارہ سال کی عمر میں اس کا والد فوت ہو جاتا ہے سیونتھ گریڈ میں وہ سکول چھوڑ دیتا ہے اور گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کرتا ہے اس نے انشورنس کمپنی میں کام کیا اس نے ایز ای ٹائر شاپ کے اندر ٹائر سیلر کے طور پر کام کیا اس نے اسی طرح سے بورٹ چلائی ہے ایز ای بورٹ کیپٹن اس نے کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایز ایلیکٹریشن بھی کام کرتا رہا اسی دوران اس نے ایک چھوٹے سے ریسٹرانٹ میں بھی کام کیا ایز ای کک اور ایز ای ڈیش واشر وہ کام کرتا رہا اس سارے عرصے میں اس کے پاس جو ایک ہی سکل تھی یہ تھی کہ وہ بھی اس نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا کہ چکن ریسپی جو ہے فرائیڈ چکن کیسے بنایا جاتا ہے جی سائر تو یہ اس کے پاس ایک سکل تھی جب انیس سو تیس میں اس نے ایک پیٹرول پمپے کام کرنا شروع کیا اس وقت اس کی عمر چالیس سال کے قریب تھی تو اس وقت وہ اپنے فری ٹائم میں یہ کرتا ہے کہ وہ چکن فرائی کر کے تو وہ اپنے آس پاس کے جو آفسز تھے آس پاس کام کرنے والے لوگ تھے ان کو سیل کرتا تھا جی سائر تو آہستہ آہستہ اس کی جو ریسپی ہے پورے علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے فیموس ہو جاتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ سائیڈ پہ لے لیتا ہے اور وہاں پر وہ اس کو پراپر طریقے سے سیل کرنا شروع کرتا ہے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ وہ سیل کرتا ہے جب اس کا بزنس تھوڑا سے ایکسپینڈ کرتا ہے تو وہ ایک بڑی جگہ لے لیتا ہے جاب چھوڑ دیتا ہے اور فل ٹائم اپنا جو ہے کی ایف سی کے اوپر ہی کینچو کے فرائیڈ چک کے نام سے وہ شروع کرتا ہے اور اسی بھی فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے شروع میں جو ہے اسے تقریباً آٹھ ملازم ہوتے ہیں اور بعد میں انیس سو سینتیس تک پہنچتے پہنچتے اس کے پاس تقریباً ہے یہ ایک سو پچاس کے قریب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انیس سو سینتیس میں اور وہ اپنے بزنس کو مزید ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے جی سائے ایسے ہی چلتے چلتے وہ سوچتا ہے کہ اب اسے اپنی جو ریسپی ہے یہ امریکہ کے دوسرے ریسٹورنٹ کو بھی سیل کرنی چاہیے تو وہ دوسرے جو مالکان ہوتے ہیں ریسٹورنٹس کے ان سے رابطہ کرنا شروع کرتا ہے اس دورہ تقریباً ایک ہزار نو کے قریب جو ریسٹورنٹ ہے وہ اس کی ریسپی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ حمد نہیں آرتا کوشش کرتا رہتا ہے آخر کار ایک ریسٹورنٹ جو ہے اس کی ریسپی سیل کرنا شروع کرتا ہے اور اس ایک کے بعد اگلے چار سال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کی چھٹی بڑی کمپنی بان چکا ہوتا ہے چلتے چلتے نیکس فور ایئر میں انیس سو ستہ سٹھ میں امریکہ کی چھٹی بڑی کمپنی بان چکی ہے جہاں سے ٹیک اوے ہوتا ہے اور جو پورے امریکہ میں سپلائی کرتے ہیں انیس سو ستہ سٹھ میں اس وقت کرنل کی عمر ہوتی ہے سیونٹی سیونن یئرز یعنی ستتر سال اور اس وقت بھی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے چلتے انیس سو ستانوے میں اس کے تقریباً چالیس ملکوں میں اس کی ریسپی سیل ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آٹھ ہزار پانچ سو ریسٹرانٹ پورے یا دنیا کے اندر وہ کی ایف سی سیل کر رہے ہیں جو آج دو ہزار بیس میں آپ یہ دیکھ لیں بیس ہزار آؤٹلٹس جو ہیں اس کی ریسپی سیل کر رہے ہیں اور بیس ہزار آؤٹلٹس میں یہ جو ہے کام ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ایک سو چالیس ملکوں میں جو ہے اس کا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے جو سالانہ تئیس بلینڈ ڈالر منافع کمار ہے تو یہ ایک شورٹ سی سمری ہے اس کی ایف سی کی جو شروع ہوا ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا لڑکا اپنے فری ٹائم میں ایک کچن کے اندر چھوٹے سمال کچن کے اندر وہ چکن فرائے کرتا ہے اور اس کو وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے جی سر بالکلی اور لوگ اس کی ریسپی کو پسند کرتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا سپاٹ بناتا ہے اور وہاں سے وہ پھر آگے ایک چھوٹا سا ریسٹرانٹ بناتا ہے اور پھر اسی ریسٹرانٹ کو وہ بڑا کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ جیسے پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ کسی ریڈی پہ کوئی بندہ سیل کر رہا ہے یا کہ چھوٹا سا اس نے ٹھیلہ لگایا وہ سٹریٹ فوڈ یعنی کہ وہ سیل کر رہا ہے تو اس سٹریٹ فوڈ سے وہ بھی اسی طرح کا ایک سیٹ اپ تھا کہ اس سٹریٹ فوڈ سے وہ اٹھا اور اٹھ کر اس وقت دنیا کے چالیس ممالک میں پھیل گیا اور ان چالیس ممالک میں اس کے بیس ہزار آٹلیٹس ہیں اور تیس بلین ڈالر وہ سالانہ منافع کمار ہے کون تھا وہ بندہ ایک ایسا بندہ جسے ایک ہزار نو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ایک ہزار نو ریسٹورانٹ نے جس کی ریسپی کو ریجیکٹ کیا آج ہمیں کوئی ایک دو یا دس بندے ریجیکٹ کر دیں تو ہم حمد ہار کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ پچھلی سٹوری میں ہم نے بتایا کہ تیس جگہوں پہ جیک ماں نے اپلائے کیا جوب اور تیس کی تیس جگہوں پہ ہی علی بابا ڈالٹ کام کے جیک ماں کو تیس کی تیس جگہوں سے ہی ریجیکٹ کر دیا گیا اسی طرح اس بندے کو ایک ہزار نو ریسٹورانٹ نے ریجیکٹ کیا لیکن یہ ہمت ہار کے گھر نہیں بیٹھا یہ کوشش کرتا رہا آخر کار ایک ریسٹورانٹ نے اس کی ریسپی سیل کرنا شروع کی اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ریسٹورانٹ نے اور انیس سو ستا سٹھ میں یہ امریکہ کی چھٹی بڑی کمپنی بن چکے تھے اور انیس سو ستانوے میں ان کے تقریباً پوری دنیا میں نو ہزار کے قریب آٹلٹس تھے اور چالیس ملکوں میں کام کر رہے تھے کامیابی ملتی ہے لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر کامیابی کی ایک قیمت ہے اب سپوس کریں کہ آپ ایک لیول ہے کامیابی کا اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا آپ کو چار دفعہ فیل ہونا پڑے پانچ دفعہ فیل ہونا پڑے دس دفعہ فیل ہونا پڑے پچاس دفعہ ریجیکٹ ہونا پڑے دوسر دفعہ ریجیکٹ ہونا پڑے لیکن جب آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں گے تو پھر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے اس لیول تک ہر دفعہ ریجیکشن کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہر دفعہ فیلیر کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں فیل کیوں ہوا یہ جو کیوں ہے یہ جو وائے ہے یہی تو ہمیں جواب دیتا ہے ہم اپنے اندر ہر دفعہ امپروومنٹ لے کر آتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوا ہے کہ جب ایک ہزار نو دفعہ اسے ریجیکٹ کیا گیا تو وہ ایک ہزار نو سبق اس کو سیکھنے کو ملے اور ان ایک ہزار نو سبقوں نے ہر دفعہ اس کو اس کی پرسنالیٹی کو مزید امپرووم کیا اسی طرح جتنی دفعہ ہم فیل ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کونسی ایسی کمی ہے جس کی ویسے ہم فیل ہو رہے ہیں تو ہم ایٹومیٹک کے لیے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فیلیر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ایک مین رول پلے کرتا ہے اور ہمیں آگے کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے فیلیر سے ڈرنا نہیں چاہیے فیلیر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسی فیلیر میں ہمیں ڈونڈا چاہیے کہ ہماری ناکامی کا سبب کیا تھا جب ہمیں اس کا جواب مل جائے گا کہ ہماری ناکامی کا یہ سبب تھا یہ ریزن تھی فیلیر کی اسے سالو کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے تو اس طرح سے وہ کام ہم دوبارہ نہیں کریں گے وہ گلتی دوبارہ نہیں کریں گے تو جیسے گلتیاں کم ہوتی جائیں گے ہماری سیکسیس کے چانسز ویسے ویسے بڑھتے جائیں گے چاہے وہ چھوٹا بزنس ہو چاہے وہ بڑا بزنس ہو ہمیں تجربے سے سیکھنا ہوتا ہے تجربہ اسی چیز کا نام ہے ہر گلتی کے بعد انسان اپنی اس گلتی سے سیکھتا ہے اور اس سیکھنے کا عمل انسان کے مرنے تک چلتا رہتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم شیئر کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے آپ کو بھی ملے اور آپ کوئی بھی کام کریں تو فیلیر سے ڈر کر وہ کام چھوڑ نہ دیں کوئی آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس ریجیکشن کے بیزتی نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید وہ بندہ آپ کے قابل نہیں تھا آپ تو ہیں لیکن وہ آپ کے قابل نہیں تھا تو زندگی میں آگے بڑھیں اور مزید جاننے کے لیے اگر آپ نیچے کومنٹ میں لکھ دیں گی کہ کسی اور پرسنیلٹی پہ یا کسی اور بزنس پہ آپ ریکومنٹ کر دیں یا ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے تو ہم اس بزنس کی سیکس سٹوری پر ریسرچ کر کے اس کے مطلق ویڈیو بنائیں گے آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہمیں لائک بھی ضرور کریں شیئر بھی کریں اسے ہمیں حوصلہ ملتا ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ